جو فائنل لسٹ مجھے دی گئی ہے ابھی جناب نسیم عباس نکوی صاحب علیہ السلام قادر کنید فی سبیل اللہ تمہیں ظہور مرائے مجھے دی خدا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم کن لے ولیہ کال حجد بن الحسن صلواتک علیہ وعالی آبائے طاہرین المعصومین فی آلے ساعت وفی کل ساعت ولیاں وعافظاں وناصراں وقائداں ودلیلاں وعیناں اتا تسکناہو اردکا توعاں وطمتہاہو فی یہاں تبیلاں یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علا دینک بحق دم المجلوم اللہم اف قلبنا ما انت آلو ولا تف قلبنا ما نانو آلو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشائر وان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمتیمین والنار للمعاندین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم رب صلی 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 اللہ علیہ وسلم خالقِ کائنات بحقِ محمد و آلِ محمد اُزاں تمام مومنین و مومن عدد اس پاک مجلس جو رایا قبول فرمائی بانیاں نے مجلس سعداتِ غزام دی یہ سبِ ماتم محنت خر کہ سارا احتمام آلِ محمد دے درباعِ قبول اُنہ دے مرحومین نو خدا وندِ عالم مغفرت فرمائی قیامت دے دن حاکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے عمدی چھان نزید کرے مریعہ حسین حسین کردے اور اُٹھی بھی ہے ایلے ہی ایلے ہی کردے میرے معزز سامید میں جدہوں میں نو فون کیتے گئے تو میں عرض کیتا اب اترائے بجے میں نو ٹائم دے ہو اُن دیر نال پڑا نہیں دیا میری آرکتی نہیں اے محرم میں پیٹھو میں محرم پڑے آئے اے تا ایک مظلومِ کربلا دی کرم نوازی ہے جو اُنہ لجبالان دا اے معمول ہے اگر بندے چھ بندے آئی رہے تا اُو کبردیاں کدھان تائیں دین دے ران دین کسین دے رہے میں نوکری مظلومِ کربلا دی بیداغ کیتی ہے اس زاکری دی پاکیزہ چادر دے کوئی پلید چھنڈک نہیں پہنڈ دیتی لیکن ہر شاہدہ ایک موسم ہوں گا ہے میں ہوں دیر دا چکا آخر ہوں میں نہیں پڑھ سکتا میرا ہی ہوں ٹائم ہوں دا ہے کافی مجلسوں تھے میں آئی نہیں سکتا جو ہوں نے ایک ایک مجلس واس تھے میں تو اتنے لمبے سفر ہوں دے ہی نہیں لیکن انا نے فرمایا میں صرف ایک مسائب دے جملہ پڑھنا پھر میں باقی اپنے سارے ہاں عزیزان ٹائم دینا بس ایک سلوات پڑھو دے میں شروع کرتا ہاں کریں ٹائم بڑے دھوڑے پڑھانا لے حضرات بمسارے ہیں چار یا پانچمنٹ دی تمہیدے مولا توڑیاں زندگیاں کریں توڑیاں دعا ہی نال بدان چونکہ سید و سعداد آغا سردار علی جان اوے جملہ فرمیندے ہوندے ہیں کہ شیعہ بچہ ہوئے تباہ میں جوان ہوئے گھڑا ہوئے عورت ہوئے مرد او دی دلی دعا او سے لے نکل دیئے جدہ او مظلوم دے غم میں چھ روئے او سے لے او دی دلی دعا نکل دیئے کیونکہ زندگی گذر گئی میری مظلوم دے غم میں چھ روئے دے ہاں او بات جسے لے مومنین دعایں دے ہیں میری زندگیاں ہی بات روئے دیں میں نے مولا سیادی دے دیا اور اتنی عقیدہ تے میں تے اس قوم تے شکریہ ہی نہ آدھا کرتا جتنا میرے نال پیار تے محبت تے اس ڈھلے یو اس سانے تے اگلے دے نمبرتان میں پڑتا پیام ہوں پھر روئے دیاں روئے دیاں کوئی بھی پنجی نوجوان لڑکے اٹھے پھر روئے انتے آکھیں میرا اللہ ساڑی زندگی باپی ڈھکون دے میں آکھا توڑیاں زندگیاں ہوں میں شاہ اللہ ماں پیو انو نصیب ہو وہ میں نے جتنے تائیں پاکاں فرمندوری دیمنی ہیں پڑنا ہے یارہ محرم ڈیڑھ پر دیاں دا جسر کربلہ ایچو تورین ایلی دین کوئی فضائر نہیں کچھ بھی نہیں ایک دعا دعا ہر مجلہ دے جمنگ داؤنا میری پوری قوم پتا ہے بچیاں نہیں پتا ہے باقی لفظ میں آکھیں قدی نہیں توجہ کرو میں دروے کھو یا روان دی تیاری کرو یا یہ کچھ بھی نہیں اے دعا ہر مجلہ دے جمنگ نا چونکہ پرانا نوکرہ مظلوم دا کہ جیڑے اس دورے چھ سنکے لاندے ہو مظلوم دی داستان میری دعا ہی نے اللہ توانو اپنے غمہ تو محفوظ رکھے جی میں آرد کردہ پیام ڈیڑ پار دیوں دا یا را محرام آئی جیسے لٹوریاں ایلی دیاں تھیاں کر بلا ہوئی میں جب ہوں زوار بیٹھے ہو سو خیام تو سدہ رائی کوفے بھیندہ اے خیام دا لفظ بھی اے ترامن پڑھنا گرنہ میری قوم دیاں بچیاں نہیں پتا ہے کہ شامِ غریباں خیام دجل گئے اے تا ایک ریت کے دو گبے ہیں انہاں دے درمیان جو رات گلاری یہ پاک پیلی دیاں دیاں تھیاں بسم اللہ ختم سدہ را ویندہ کوفے لیکن سدہ را آتے نہیں گئے کتاب میرے کول پا یہ گڑی دے ویچا ریاض القدس آقاِ صدر الدین کا زمینی میں کافی متعلق کریں جھوٹ تو بڑا ڈرنا جو وہاں بڑا جرمِ معصوم جھوٹ بولنا واللہ مار کے مقتلش لائے آئے بڑی دیاں نو سمجھ آگئی ہے کہ مقتلش کیوں آئے نوجوانہ بچیاں نو پیار سمجھے نا خدرا آؤ مقتلش کے ملون اس واسطے لائے آئے جو بین ویکسی بھرا دی لاش ماں بے ایکسی پتر دی لاش دی بے ایکسی پیو دی لاش تے انہاں دیاں زخمہ تے نمک کوسے آئے مقتلش اور ہوا کل پھر ہوئی جیسے لئے آئین مقتلش مقدومِ شامنِ جواں پاسوں ڈٹھا ہر پاسِ لاشوں براواں دیاں اتراں دیاں مہمانہ دیاں ہر صاحب آن دیاں ہسر اتنال سین فرمین دیئے بنید سجاد علیہ میرا پترے کوئی بھولا میرے کولتا اوٹھ دے کولا جنابِ سجاد جی اممہ ہاں میرا پترے سانوں کتھے لئی ویندن اممہ پہلے کوفے ود شام آہ شام بیٹا میں تا شام ڈٹھی ہوئی بھی کائی فرمین دیئے اممہ ڈٹھی ہوئی تا مہم ہی کائی سین فرمین دیئے میرا پتر تا شام ڈٹھی ہوئی تا شام ڈٹھی ہوئی تا شام ڈٹھی ہوئی بھی کائی سوالہ دنیا دے گا منا بے کھا آج پتہ لگتا پہ آج سوالہ دنیا دے گا مہم ہمڈا ہاں میرا پترے سانوں کتھے لئی رہے سان تا فرمین دیئے اممہ تسی آکھاں کے چاندے ہو میں قسمہ لا دینہ تے نہ کریں چاہیاں تیا قسمہ یہ پاک ممبر ہے جیڑے لفظ میری سین ہون فرمائلنہ مخدوم شام یہ تاریخ اس کیسے پہنڈ نہیں آکھیں نہ پہلے نہ پچھے تسی کوت تعیید کرے سو امام ادن تسی کے آنکھ نہ چاندے ہو میری سین فرمین دیئے فَسْأَلْمِنْحُمْ النَّبْقِيَنْشُوْدَا اِنَّا ظَالْمَ دِرْوَانِ تینا تُبْو چاہا سی دھوڑا جا مکدولانو رو لئی کیوں میرا نوجوان بچیا ہو یہ کوئی مسام دنیا تا جو بھرا دے قاتل نو بھین آکھیں میں دو بھین کر لاؤں ایک پہلی اور آخری بھین حسین پھرا بار ماں آکھا اپنا محبان دا قواب بنے جڑے چودویں صدیت پہرے دادے دے گا امیت رو رہے ہیں اوکھے ٹورن جنابِ سنجا اوپرا ملون کھلا شمر ایدی لیوٹی آئی قیدین دے میرے غیور امام نے اتا نہیں لٹھا بے دے گئے ٹھا رہے ہیں ہی ٹھا من کر کے پھر میں نے شمرو دل جوشن قالت آماتی ان نبکی علی شہدہ اوہ شمر میں آ پونا آیا میں نو کو بھی ہاں بے لیا ہے اوپر یہاں فرمیدین اسی تھوڑا جیا شہیدہ نو رو لیں اے ملونہ دا میں ماتا تھا امیرِ لشکر و عمر ابن ساتھ اس ملون دے متعلق لکھینے بے اگل گیا ادھے چمان پہ سو پنجی پنجی سپاہی جائیں باڈی گاڈ ڈس تا تے اپنی انگل تے خنجر بھوین دا تے وط وط اے شیر پڑ دا قَتَلْقُ نَفْسًا زَقِيًّا خَيْرَ اَبْبِن وَا اُمَّهِ لوگا آؤ منہ مبارکاں دے ہو میں ایو جے شریف ہوں مارے آئے جہیں دی ماں جے دنیا تے ماں کئیں دے جہیں دے پہو جے دنیا تے پہو کئیں دے اے ملونہ اے ادھا ادھے ونہ میرا امام فرمیندہ ہے ظالماؤ میں چھے میں محرم دا بے مارا ہوں ہونے میں میں بخار ہی دوئے ظلم تو صحیح کیتا ہے میرے گلے چھلو آئے میرے ہاتھیں چھلو آئے میرے ہاتھیں چھلو آئے میرے ہاتھ پہریں چھلو آئے جی میں دھوپ چڑھ دیاں دیلو آئے تپ داوائیں اور ظالماؤ میں تے ایتھو دائمیں ہوں کھایاں تے اوہ گھوڑیاں تے کھلیں اگر میں ونیاں ہی سہی دے اگر میں ٹرپا میں پھر میں کتھ ہوں تا ہی وائیں سکنا توں جو ماتا آتی تو تو وہاں لگا میں علامہ صاحب نے ڈیش لیویچ لفظ لکھے خدا جانے ملون کو کیسے خیال آیا شمر ادھا توں کھلو میں وینہ اے نیڑے گیا اے انہاں سپاہیاں لٹھا ہے شمر پہ آندہ ہے انہاں مجھو راہ دیتا ہے ایسے نال بھائیں گھوڑا کھلا رہا ہے تے وہاں کیا دائیواللس کر دیا امیرہ متہاں سمجھے میں آپوں آیا ہوں میرے دلکتہ پتہ ہی رہاں کوئی نہیں جب ایک سکنا ہے تو سامنے کھلا ہی حسین ڈبوتر وہ میرے کھلا آیا ہے تے میں نا دا میں نے بھوپیاں بھیجیا ہے کہ سانو رومان دی جادت اے بچے ہوں دا رائے اس ملون دے لفظ سنے آئے آکھے اے سن تے میری قوم دے بچے ہی رہن دے اے ملون آ دا آکھا دا سنو میں تیرا ہے بھائی اتے میں امیرہ رسکر اوئے لیکن سمجھ نہیں ہاں دی اوہ ترین دیارے اے ڈا ضعی فہوک میں آئے بھائی آئے بھائی آئے بھائی آئے بھائی کنارے تے دو ہیں چاچا بھدرییا تے جیسے لے اٹھے آئیں ساڑھی فوج سنین دی آئی آئی انہیں اباس کیڑا ہے سجاد کیڑا ہے کتا ہکا پاٹی آئی انہوں میرے کو لائے آئے دیداری سفید ہو گئی کمر ہوتی جھک گئی ٹوڑ سکتا نہیں میں حیرانہ میں شام کمیں لے ویسا ہوں اور میں ہی پھر لگا یہاں دس لچ کر دیا تھردارہ مکدول دیاں بہنہ رومین اے کلنا رومین دیاں تو امینوں اس ملون نے گھوڑے دی لگا امیتاں چاہیئے تے ہسے آئے تے ہس کے شمر نواتا ہے اور چھوڑے نہ کلنا ساڑے کول وقتی کوئی نہیں کہتے ہوں کہتے ہوں لفظ نکلیں سرکار علامہ لکھتے ہیں اللہ جانے ہوں سو سپاہی دی غیرت کی میں جا کی ہو جڑے کوئی اردن دے آئیں کوئی عراقی آئیں کوئی مصری آئیں ٹھکے ویڑی انہیں کلوالاں کٹ لیں نیام آئے جاں اکھینا دیاں لالو بین جسی دیاں کی دیاں تلواریں ہمارے اپنے ساتھ دیاں بے کیا دینے راگ دیا بے گایتا تیری ماں تیرے ماں تیرے ماں تا میں جروے اکمینی نسل دیا تایتھو کھانا پہیاں مانگ دیاں تایتھو کھانی پہیاں تایتھو زیوار پہیاں مانگ دیاں اکیڑے ملک دا کانون جو بھیڑا مری ونیا دے بہن رووے ہی نائے بسم بسم مولا تواناں ہوت کوئی گاہم نہ دیاں انہاں ایک اور گالے میں کیتی ہے انہاں شپائیاں میں انہاں دے لفظ زائیہ لنکرام بے کیا دینہ دین چنگے بھرے بندیاں مائمان نواز علاق کے دیاس توانے لالا چھ مجبور کیتا یہ توانے فوجی بڑیاں ہونے اینج بے غیرہ تو میں آج چوتھا دیا رہا ہے توانے اوٹھ پیندے پہیں توانے گھوڑے پیندے پہیں توانے جانوار پیندے پہیں دے رسول دی اولاد تسی بیٹھی ہے اور مولا محبہ دا گواہ بنے جیسے انہاں فوجیاں دھمکی دیتی ہیں نا جیسے انہاں اے اجازت دے نہیں تو دعا کر بلا اے اتھائی بڑھا ہو گیا اسے لئے ملون پہیں ڈیسے انہاں ڈلیسے انہاں کیا بڑھا ہو گیا پھر میں دنما ایک اگوین دی اجادت ہے آوان جو میں دھیاں دے پردے قرمان کران اجادت ملان دی دے رائی ودلائے پہیاں نریدیاں دھیاں ایڈا جلدی لتھی ہے جو اٹھ پورا نہ بیٹھا بی بی لائے پہی مولا میں جڑا دیسی دو بین دو بین باقی ایک آخری بین اوے جڑا میں نو سال نہیں پڑیا آخر اجاد حسین موچ تاہید قازمی سرگو دھیا لے انہا میں نے فرمایا توں تا اعتنامن نو پڑتا بی بچے زخمی نو ہیں کہ ان تا توں بارویں امام دا مجرم بندا پہا او جو فرمائنے انساڑے مصابن لکاون اللہ جان کے یا دشمنی توں او عمر بن ساد دا وقیل ہون بیر ساد دا میں او چودہ وین پڑنا قدر والی قدرتے آئی حسائی کڑھا کے آپ ہی کڑنا جو اگلی طاقت نہیں مومنوں حسائی کڑھے نا ویزہ کے نا جلے ساری کڑھا کے مصابن پڑنا بیرا والی بھیراتے آئی قدر والی قدرتے آئی شوہر والی شوہر تے آئی غیرت مندہ اچھے میری مقدمہ شام راج بیٹھ شد میں میری کپے گلت مو رکیا دیئے جہند کپڑ جنہ دی جوایا ہے تو او حسین جہندہ نانہ مہرہ پڑیا تو او حسین فرمین دن میں او غریباں جہندہ سورج حیاء کیتا تو او زینب اے دھے بیبیاں وین میں کیتا تے ماتا میں کیتا تے میں ان چھپاماں کے میں ماتاں بیبیاں پتھرہ نال کیتا او جیڑے ملوں ان سمان پہلے دین دے ہیں ان اٹھا دے انہاں جیڑی ٹھائنا بی بی انہاں ماتم کر دیا اٹھا دیا پیٹا نا ان متھے لاکے ایک دن واہ دیا لاکھ لانہ تے ساڑھی زندگی اصلا کیسے دا کلمہ پڑے جیڑا کلمہ پڑے آئے دیاں دیاں تے نو انہیں وہیاں رونی ایک ایطلاع بن دیتی ہے عمر بن ساہد او صدیہ شمر اے زریلا میں تن ہیک وین دی جانا دیتی ہے جو بی بیاں ماتم پہیاں کر دیاں تے وین پہیاں کر دیاں تے فوجی روندے کھلیں تو جتی ہو ینگ ہرا ہوئے اے غصے بھوج کے گوڑا بجا کے آیا ہے بی بیاں نے پر چھوان کے آدھے چپ اے غیرت مندہ ہوئے ان چھوٹ کر آئے جو چھوٹ کر کے اٹھی کھلیں اتنا اشارہ کھلیں جتاں بیٹھی آئیں تا کپڑیاں دے رنگ سفیدہ ہیں جتاں اٹھی آئیں تا کپڑیاں دے رنگ لال چاہینا دیئے بھیندہ آخری سلام ایک سکنٹ ایک سکنٹ سا ہی گھڑو کہ ہون او آخری بھین جتاں آخر ناؤ سال نہیں پڑیا ساریاں ماملہ دے سوار ہو گئے ہیں ساریاں بی بیاں ماملہ دے ماملہ دے میری کام دے بچیاں نہیں پتا میری کام دیاں بچیاں دیاں نہیں پتا جتاں ماملہ آئے ہیں شریف احترامن پڑھنے ہاں ورنہ پلانے ہی گئے بائے کہیں ہاں ایک بچی نہیں اٹھے شمن گئے ہو سو پہ اوہ دے کپ پہ اوہ گا ہوتے ہیں ان کے ان کے ان کے انتھانی چھاناں بنائی بیٹھ ڈاڈا اوکھا بہنے میں حالانکہ زندگی بار اوکھے لفظ کدھی نہیں پڑے پر ہونے را چھپائی نہ سکتا صرف اشارہ کرے سا ملونہ دے کہیں دیئے بچی کاؤں نے پھر میں دین میری بہنے اے کیوں نہیں اٹھین دی پھر میں دین پیو جو ہے اے پیو نمٹی پیاری لہی نا دے اٹھا بقت نہیں امام بہنے دے جھکے ہیں ایتے موڈے دیات رکھے ہیں پھر میں نے اٹھو زکینہ دشمن کمینہ ایک آدھنا چھان بنائی رکیس دوے آدھنا لہ دیئے ونج میں حیات دی ہوگی میں کوئی نہیں آم میرے پیو دیل آج دھوک دے پھئیے میں رہتے ونج باسا لوگانواک ساں کبر بنایا اوہ میں تھاڑی جنت دی دی میں واراں دوے ویری بھی نہیں اٹھی ہونو پہاڑے نے مسائب دا اللہ جانے نہ من سید آکھیا نہ میں پڑا تینا اے پہاڑ میں آکھاں سنائیا ملونہ دے نہیں اٹھین دی مافی بھی دیسو سیدہ دے منجبر کی میں کرا آنکھے بوں پیاری آئی پیو دی رامزاد آدھا پیر میں اٹھاوان دے والا آن دن اوہ غیرت مندہ اوہ گھوڑے تو لایایا پیو دے سینے دے سے رکھی پئی آئی زمین دے کو ڈالا کے اجتوں ہاتھ پایا اٹھا اٹھا کے تمہچہ مار کے آدھا پیو دی شاہی کائنم روکی آدھا بابا پہتی دے آخری سلام